موسیقی کرایا تھا وہ سارے کا سارا مٹی میں مل گیا اب حکومت کے پاس جو آپچن ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے آزم سواتی صاحب نے آج جو سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا سینٹ میں وہاں پر الزام لگایا الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کے اس اینی ادارے نے اپوزیشن سے پیسے پکڑے ہیں اور وہ پیسے پکڑنے کی وجہ سے جو ای سی پی ہے وہ نہ صرف حکومت پر تنقید کر رہا ہے برگ حکومت کے طرح سے جو جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو میڈیا پر آکے پبلیکلی نیل وائڈ قرار دیتا ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور اس آئینی ادارے کو اب آگ لگا دینی چاہیے یہ سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر ریلوے نے یہ دھواندار خطاب کیا جس کے نتیجے میں جو ایک اور کاروائی کی تھی صادق سنجرانی صاحب نے کہ ایک رکن کو ایڈ کر دیا تھا تاکہ اگر ووٹنگ کی نوبت آئے تو یہ جو انتخابی اصلاحات کا مصابدہ ہے یہ مسترد نہ ہو جائے یہ منظور قرار پائے لیکن آج سٹینڈنگ کمیٹی کا راکین نے وہ خاتون رکن جو انہوں نے ایڈ کی تھی اس کو اجلاس میں شرکت کی اجازت ہی نہیں دی اور اس کو آن لائن لینے کی بھی اجازت نہیں دی جس کے نتیجے میں یہ بل ہو گیا مسترد اور اس کا الزام اب یقینی طور پر عمران خان صاحب نے لگانا ہے آزم سواتی پر آزم سواتی صاحب نے یقینی معنوں میں بلکہ عملی طور پر الیکشن کمیشن پر الزام لگا کر اس آئینی ادارے کی ساکھ کو آگ لگانے کی ہی کوشش کیا بلکہ لگا دی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے یہ ایک پہلا واقعہ ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کے جو ارکین تھے سیٹری الیکشن کمیشن اور دیگر ارکین وہ نہ صرف بائیکاٹ کر گئے بلکہ انہوں نے اب حکومتی رویے کے خلاف پیر کو الیکشن کمیشن کے اندر ہی ایک الگ اجلاس طلب کیا ہے جس کے اندر اس صورتحال کے اوپر غور کیا جائے گا اور آئندہ کے لاحے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا اصل میں ہوا کیا کیونکہ اس سے پہلے جو خبریں آ رہی تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ کچھ جگہوں پر اس انتخابی صلاحات میں چونکہ صرف یہ دو چیز ہیں تو شامل نہیں ہیں ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانی اس کے لیے ووٹنگ رائٹ اس انتخابی صلاحات کا جو بل ہے اس کے اندر دیگر امور بھی شامل تھے اور وہاں پر ایک اتفاق رائے کی سیچوئیشن ڈیویلپ ہو رہی تھی اصل میں ہوا یہ جو بات ہے اس میں کچھ جو پہلو ہیں وہ آپ کے ساتھ اس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اصل میں ہوا کیا آزم سواتی کو اچانک یہ مروڑ کیوں اٹھے اور پی ٹی آئی کے وزراء شرمندہ ہونے کی بجائے میڈیا پر آ کر جو اپنا نیا نیریٹیو ہے وہ کیوں بلڈ کر رہے ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے یہ ایک خبر ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا اخبار روزنامہ دنیا کی یہ خبر ہے جو شائع ہوئی آج کے روزنامہ دنیا میں اور صفحہ اول پر اس کے اندر یہ کہنا تھا جو اسلام آمباد سے رپورٹر ہے دنیا اخبار کا اس کا یہ کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات کے اندر جو تئیس مجوزہ طرح میم ہیں ان کو منظور کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے یعنی اس ٹینڈی کمیٹی نے جو مساودہ اس کے سامنے پیش کیا گیا اس میں سے جو تئیس طرح میم تھی یعنی الیکشن ایکٹ ٹو ٹوئنٹی سیونٹین کے اندر اس میں سے تئیس کو منظور کر لیا جبکہ آئین سے متصادم قرار دے کر انیس طرح میم پر کو مسترد کر دیا گیا اب اس کے تحت یعنی یہ جو معاملہ تہ پایا تھا ان کے دوران اس معاملے کے اندر دو پہلو ایسے تھے جس کو جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے مسترد کر دیا تھا یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حق کے رائے دہی ان دو امور پر سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اتفاقے رائے نہیں پایا گیا اور جس کے نتیجے میں ان دو ایشیوز کے اوپر آج ہونا تھی ووٹنگ اور یہی وہ وجہ ہے جس پر آزم سواتی صاحب کے پیٹ میں اٹھے مڑوڑ ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ آج وہاں پر پیش کیا گیا تو پہلے تو یہ کوشش کی گئی کہ صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمن سینٹ ہیں انہوں نے جو ایک کاروائی ڈالی تھی جو بریق کام کیا تھا انہوں نے جو سینٹ کمیٹی کے عرقین ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر کے ایک حکومتی رکن کا اس میں اضافہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں اگر ووٹنگ ہوتی تو وہاں پر جو اکثریت ہے وہ حکومتی عرقین کے پاس ہوتی اور حکومتی عرقین اس کو بڑے آرام سے منظور کرا لیتے لیکن آج یہ ہوا کہ ایک حکومتی رکن جو خاتون سینٹر ہیں وہ آج وہاں پر غیر حاضر رہی تھیں اور ان کی غیر حاضری کا بہت زیادہ شکوا کیا جو آزم سواتی صاحب ہیں انہوں نے آزم سواتی صاحب نے کہا کہ یہ جو خاتون رکن ہیں ان کے ساتھ گزشتہ دو دن سے یعنی جب سے یہ کمیٹی کا جلاس جاری ہے ان کے ساتھ بڑا ناروہ سلوک اختیار کیا گیا جس کی وجہ سے وہ بطور احتجاج آج کے جلاس بھی نہیں ہیں لہٰذا ووٹنگ سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ اس خاتون رکن کو تکنالوجیکل چیزیں موجود ہیں ان کے ذریعے آپ ان کو لے لیں لائن پہ اور ان سے ان کی رائے مانگ لیں اور جس کے نتیجے میں معاملات آگے چل جائے گا لیکن سٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمن ہیں انہوں نے یہ جو درخواست تھی آزم سواتی صاحب کی اس کو کر دیا مصرر اب جب یہ درخواست ہوتی ہے مصرر تو اس کے نتیجے میں حکومت کے پاس جو اکثریت کا جو چانس تھا وہ ہو جاتا ہے ختم اور اس کے بعد آزم سواتی صاحب ہو جاتے ہیں برہم اور نہ صرف وہ برہم ہوتے ہیں بلکہ وہ اچھی خاصی تقریر بھی کرتے ہیں اور تقریر کر کے الیکشن کمیشن کو حدف بنا لیتے ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن نے حکومت کے طرف سے جو تمام پہلو ہیں یہ الیکشن کو صاف اور شفاق بنانے کے اس کو بالکل نل انوائٹ کر دیا اس کو نظرانداز کر دیا اس کو مٹی میں ملا دیا ہے اور یہ آئینی ادارہ اب اس لائک ہے کہ اس کو آگ لگا دی جائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے الزام بھی آئیت کر دیا کہ جناب الیکشن کمیشن نے آپوزیشن سے پیسے پکڑے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ تمام اقدامات کر رہے ہیں اس کے اوپر وہاں پر اجلاس کے اندر ہو گئی گرمہ گرمی پیپلز پارٹی اور نونلی کے جو آرہکین تھے انہوں نے آزم سواتی صاحب پر شدید تنقید کی اور جو اس کے بعد اگر اس کے بعد ہوتی ہے ووٹنگ اور ووٹنگ کے نتیجے میں اس بلکل مسترد کر دیا جاتا ہے لیکن کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ معاملہ اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اس کے بعد جو آزم سواتی صاحب ہیں وہ میڈیا سے جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنی اس بات پر نادم ہونے سے بلکل انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں جیناب جو میں نے کہا وہ میں نے بلکل درست کہا اور میں اپنی بات سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور وہ پیچھے ہٹنے سے بلکل صاف صاف انکار کر دیتے ہیں کہ جناب میں نے تو اب اس معاملے سے پیچھے ہٹنا ہی نہیں اس کے بعد جناب مختلف لوگوں کے آ جاتے ہیں ٹویٹ مثال کے طور پر شباز گل صاحب کا ٹویٹ آ جاتا ہے شباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم نے موقف اختیار کیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ ہم اس کو لے کے جائیں آگے اور انتخابات کو کرائیں صاف شفاف الیکشن کمیشن نے اس سارے معاملے کے اوپر پانی پھیر دیا اور ہمیں بالکل سائیڈ بھی لگا دیا ہمیں دیوار کے سال لگا دیا جس کے نتیجے میں ہم اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے مریم صاحبہ کا کی آیا ہے ایک ٹویٹ مریم صاحبہ نے اپنے ٹویٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم نے اداروں پر نہیں بلکہ اداروں میں موجود چھپے منفی کرداروں پر تنقید کی ہے اور یہاں تو حکومت نے پورے کے پورے ادارے کو آگ لگانے کی بات کیا ہے کوئی پوچھنے والا یقینی دور پر ان کو کون پوچھنے والا لہٰذا وہاں پر یہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سینیٹر فیصل جوید صاحب سینیٹر فیصل جوید صاحب کا دو حصوں میں ٹویٹ ہے اور وہ اس ٹویٹ کے اندر یہ بات کا اظہار کرتے ہیں اور جو حوالہ دیتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اور اس فیصلے میں موجود آپزرویشنز کا حوالہ دیتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینیٹ الیکشن کے موقع پر اپنے جو فیصلے آ تھا جو ایڈنٹیبل ووٹ کے حوالے سے تھا اس کے اوپر دیا تھا اس میں فیصل جوید صاحب کہتے ہیں کہ ورڈکٹ آف دی آنوریبل سپریم کورٹ اس ویری کلیر یعنی یہ جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے بڑا کلیر تھا اور کہ الیکشن کو صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کو دیے جائیں اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کو روکے تاکہ انتخابی عمل صاف اور شفاف ہو سکے اور اس میں اگر ضرورت پڑے الیکشن کمیشن ضروری سمجھے تو وہ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن اب جب ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا وقت آتا ہے تو الیکشن کمیشن اپنے اس موقف سے پیچھے ہر جاتا ہے انہوں نے کہا جی ای وی ایم ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو اس بات کا اختیار ملے گا کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرایا جائے لیکن ہمیں پتا نہیں لگ رہا گیا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اس طرف آنی رہا جو پیپلز پارٹی کے رکن تھے اس کمیٹی کے جناب مصطفیٰ کھوکر صاحب مصطفیٰ کھوکر صاحب نے بھی جو آزم سواتی صاحب اس پر بڑی تنقید کیا اس پر انہوں نے کہا ہے کہ آزم سواتی صاحب بتائیں الیکشن کمیشن نے کس سے پیسے لیے ہیں کیا الیکشن کمیشن نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے پیسے لیے ہیں آپ نے الزام تو لگا دیا لیکن اس الزام کی آگے سے وضاحت بھی کریں سینٹر شریح رحمان ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے الیکشن کمیشن کے خلاف بیانات اور الزامات افسوسناک ہیں آئینی ادارے کو آگ لگانے اور پیسے لینے کے بیانات قابل مضمند ہیں حکومت کا رویہ غیر مناسب اور تشویشناک ہے حکومت الیکشن کمیشن کے سنتیس اترازات کا دلائل سے جواب دینے کی بجائے الزامات اور دھمکیوں پر اتر آئی ہے یعنی یہ جو سیچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے سامنے اس سیچویشن کے نتیجے میں پاکستان کا کوئی بھلا ہو نہ ہو لیکن ایک چیز کھل کے سامنے آگئی ہے کہ پی ٹی آئی نہ سننے کے لیے کسی بھی صورت روادار نہیں اچھا ہے وہ کسی شخصیت کی طرف سے نہ اس کو سننے کو ملے یا کسی ادارے کی طرف سے اس کو نہ سننے کو ملے وہ کہتے ہیں جناب جو ہم نے کہہ دیا ہم نے بس اس پر عمل دراما دی کرنا ہے ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ جو رویہ ہے جس رویہ کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ ہم ایک بات کہہ دیں اور اس ایک بات سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں بڑی بری بات ہے شباز گل صاحب جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن آج ایک بار پھر ای بی ایم مشین کے استعمال سے بھاگ گئی ہے اور ساتھ وہ بڑی کلیٹی سے کہتے ہیں کہ الیکشن تو اگلا الیکٹرونک مشین پر ہی ہوگا آپ جو مرضی کر لیں ہم نے کرانا ہے الیکشن اور وہ کرانا ہے ای وی ایم پر اور یہ ای وی ایم جو ہے اس عمل کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم ان پرانی پارٹیوں کو الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے یعنی جو بات ہے وہ بڑی تیہ ہے گمٹ ڈسپریٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے نہ صرف ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانے ہیں بلکہ اس نے اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس انتخابی عمل پر نہ صرف شریک کرنا ہے بلکہ ان کو آن لائن ووٹنگ کا حق بھی دینا ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ستر اسی لاکھ ریڈیشنل ووٹ مجھ جائیں گے جو گیم چینجر ثابت ہوگا اب اگر کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ لینے ہیں بھی ہے کارکردگی یہ کارکردگی کے یہ چار پر مین پوائنٹس ہیں یہ چار بیسک کام ہیں جو ہم نے کیے ہیں لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزید اچھے کام کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں آپ اگلے الیکشنز کے اندر ووٹ دیں اور اگر لوگ آپ کے ان کارناموں کو تسلیم کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو ووٹ دیں گے اب کارنامے ہیں کہ حکومت کے بہنگائی حکومت کا کارنامہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن حکومت کا کارنامہ اس کے بعد بیروزگاری حکومت کا کارنامہ مافیاس کا راج حکومت کا کارنامہ اور ہر ایک کام جو ماضی کی حکومتیں کر چکی ہیں اس کو اپنے خاتے میں ڈال کر دھول بجانا ہے مثال کے طور پر پرسوہی امران خان صاحب نے جو زمین ہے ارازی کی ڈیجٹالائزیشن کی ایک منصوبے کا افتتاہ کیا اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پنجاب گندر شباز شریف صاحب نے آلریڈی تمام کا تمام جو رکبہ ہے اس کو ڈیجٹالائز کر دیا ہے اب آپ کو جو بھی چیز آپ جو اگر زمین لینی ہے یا زمین کا انتقال ہے جو ریجسٹری ہے وہ آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ کس کے نام تھی اس کا پریبیس مالک کون تھا اور اب یہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی وہ کمپیوٹر پر آپ کو نظر آ جاتی ہے آپ اس کی سائٹ پر جائیں لیکن چونکہ ان کو پتا نہیں تھا لہذا انہوں نے اس بات کا بھی اعلان ٹھوک دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی پر فوکس کرنے کی بجائے ڈیلیورنس پر توجہ دینے کی بجائے عوام کو ریلیو دینے کی بجائے آپ کے نزدیک الیکشن میں جیت کا واحد سہارا ہے الیکٹرانک گوٹنگ مشین اور حکومت کا اس معاملے پر اتنا زیادہ فوکس یقینی طور پر تمام سیول سوسائٹی اور آپوزیشن جماعتوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ جناب ایسی اس میں کیا بات ہے کہ حکومت اپنے اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کو ہی تیار نہیں ابھی ایک اور خبر میری نظر سے گزری جس کے اندر فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اگلے الیکشنز کو یقینی بنایا گیا ای وی ایم کے ذریعے یہ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو استعمال کیا گیا تو پھر الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس معاملے پر انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی ابتدائی مشاورت کی ہے مولانا فضل الرحمان نواز شریف اور محمود اچکزئی کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر حکومت الیکٹرونک ووٹنگ پر بزد رہی تو پی ڈی ایم کو آئندہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یہ خبر بھی دنیا اخبار کیا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اس خبر کے مطابق مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے یعنی ای وی ایم کے استعمال کے حوالے سے اپنا موقف پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں دیں گے اور موقف اختیار کریں گے کہ ہمیں مشروع طور پر انتخابات میں حصہ لینا چاہیے جس میں شفاف انتخابات کے لیے کسی قسم کی ادم مداقلت کی یقین دہانی پہلی شرط ہوگی اور اگر تمام جماعتوں کو ازادی کے ساتھ صاف شفاف انتخابات کے محول کے میں الیکشن میں حصہ لینے کا موقع نہ دیا گیا تو پھر اس انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا جانے چاہیے یہ تجویز آئی ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے اب حکومت آپ کو پتا کہ پہلے کبھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں پوزیشن ساری کی ساری کو جیلوں میں ڈالنے ہیں ان کے خلاف فیصلی آ جائیں گے اور اب یہ والی بات بھی سامنے ہی ہے کہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ای وی ایم کے ذریعے الیکشنز کرائے جائیں تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے یعنی دونوں صورتیں عمران خان صاحب کے لئے بڑی فیوریبل ہیں اگر ای وی ایم کے ذریعے الیکشنز ہوتے ہیں تب بھی ان کی جیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے ایسے کاروائی ڈال دینی ہے کہ جس سے نتائج بڑی یقینی انداز میں تبدیل کیے جائیں گے اور اگر فضل الرمان صاحب ای وی ایم کے نتیجے میں بائیکاٹ کر دیا اور نون لیگ اگر ان کے ساتھ شامل ہوگی اس میں بہت بڑا اگر ہے کیونکہ مسلم لیگ میرانی خیال کہ انتخابی میدان خالی چھوڑے گی انتخابی میدان خالی چھوڑنا میرانی خیال کہ یہ ایک درست رائے ہوگی خیر اگر اس بارے میں پی ڈی ایم فیصلہ کر لیتی ہے جس طرح مولانا صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے دنیا میں تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے لیے اگلے الیکشن میں جیت کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اور وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ دس سالہ منصوبہ بنایا ہے اور دس سالہ منصوبے کو کامیاب کرانا ہے ان کے لیے بھی یہی ایک اچھی خبر ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اپنے اس چہیتے وفاقی وزیر کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں یا اس کو شابائش دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو شابائش ہی ملے گی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ